قبلہ میں اب ذرا سیاست کی طرف آوں گا سعاد رزوی صاحب کی حمایت کا آپ نے اعلان کیا تھا تو ایک تو یہ ذرا بتا دیں کہ جس حلقے میں وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں کیا صرف اس حلقے میں آپ نے حمایت کا اعلان کیا ہے یا آپ نے اوہرال ان کی حمایت کا اعلان کیا اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے الیکشن کے سنیریو کو دیکھیں میں آج بھی اٹک ہی گیا ہوگا تھا وہاں ایک جنازے کے لیے پنڈی گیپ میں گیا تھا ویسے پچھلے دنوں میں بھی گیا ہم بلکل ہم جہاں سعاد رزوی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اٹک کے الکے سے تو بلکل ہمارا ادارہ کی چونکہ ہمارے بزرگوں نے اس چیز کی حمایت کی ہے اور ہمارے قبلہ استاد ان الکریم کی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو سنی لیڈران ہیں وہ اسمبلی میں پہنچیں بلکل ٹھیک اور اسی وجہ سے شاہ صاحب نے ان تمام سنی جو تنظیمات ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کو تنبیہ بھی فرمائیے کہ بیٹا ایسے الیکشن ترتیب دو کے سنی سنی آپس کے مقابلے میں نہ ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی جو دینی قوتیں ان کا ووڈ تقسیم اور پھر پتا چلے اسمبلی میں وہی جناب دجال کے پیروکار وہی جناب پہنچے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے اٹک کی اس سیٹ پر ساد رزوی صاحب کے ساتھ ہمارا برپور جو ہے نا وہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن وہاں جو چل رہی ہے ابھی تک جو چیز نظر آ رہی ہے لیکن تھوڑا سا جو روایتی جو ہے نا سیاستدان ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے جو لوگ ہیں نظریاتی وہ روایتی ہیں اور یہ نظریاتی ہیں تو یہ اپنی نظریہ کے لیے تو مخلص ہیں بچارے سٹھانڈ میں کوئی بینر لگا رہے کو کل رہے لیکن آن گراؤن جس طرح سے سیاستدانوں کے جھال ہوتے ہیں نا جا کر گوٹے گٹے کر لیے یہ تو میں نے یہ تھوڑی سی کمی تھوڑی سی محسوس کی ہے امید ہے کہ جو ورکرز ہیں بلکہ ہم سارے ہی اس کے میں شامل ہیں میں نے بھی آج دو چار لوگوں کو کہا کہ یار مربانی کریں آپ لوگ جو ہے نا اس حوالے سے سادر زی صاحب کے ساتھ ساتھ دیں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں بھی کوئی ہمارا سنی لیڈر کھڑا ہے بھی صحیح العقیدہ کوئی شخص کھڑا ہے تو بلکل سارے لوگ اس کو کوشش کریں کہ کوئی مذہبی قوتیں جو ہے نا وہ اسمبلی میں پہنچیں تاکہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات ہو سکے تو انشاءاللہ ہم مستقبل جو دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت اللہ کرے گا اگر قوم نے جو انا جسے کہتے ہیں اکلمندی کی کرنا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پانچ سال جو لوگ لوٹ گسور سا کچھ کر کے ان دنوں میں بلکل نئے آتے ہیں پتہ نہیں ہیارو کون سے پانی سے نا کے آتے ہیں کہ ہماری قوم کو پاکیزہ سا سترے اجلے کیا بلتے ہیں اجلے اجلے لکھرے نکھارے ہوئے نظر آتے ہیں وہ پھر ان کے پیچھے دھلے ہوئے دودھ کے دھلے ہوئے کوسر و تصنیم پیئے ہوئے جناب ایسے لگتا ہے کہ جناب یہ تو ماشاءاللہ واللہ والم اس قوم کو کیا ہوگے کیا اب بھی ہیار کچھ پیچھے باقی رہ گیا ہے کہ جن لوگوں کا سیاسی حالت آپ لوگوں کے سامنے ملک کا بیڑا غرق کر دیئے اب بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑیں تو میں چونکہ ایک ایکسٹریم پہ جا کر سیاست کے حوالے سے میرا نظریہ نہیں ہے تو جتنا ہمارا ہے کہ مذہب اور دین کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی دینی جرت والے لوگ جو انہیں سامنے میں ہیں سچی بات یہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کیا تھا کہ دل جو ہے وہ ہمارا بہت ٹوٹا ہوئے بلکہ پوری قوم پریشان ہے بنیادی طور پر شایدی میں ہمیشہ سے ہم لوگ اداروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ملکی سلامتی کے جو ادار ہیں اب بھی میرا ایک وی انہیں جو تاریخ اسلامی پڑھی ہے وہ میرے دل و دماغ میں گسی ہوئی ہے کہ ہمیشہ جب دشمن آپ کو لڑانا چاہتا ہے آپ کے ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کی جو سلامتی کے ادار ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے اور جب ظاہر ہے سلامتی ملکی ختم ہو گئی تو پیچھے جو مرضی اس کو جو کرے تو اس حوالے سے ایک تو میں اپنی پوری قوم سکھوں گا خدا کے لیے یہ سیاست کے چکر میں آ کر ملکی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے آپ جاریانہ انداز اختیار نہ کریں ہاں اداروں میں شخصیات ہوتی ہیں سارے ہی بیٹے ہوتے ہیں ان میں اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا بازو پر اگر پھوڑا نکلے پھوڑے کا علاج کریں گے اسی طرح اگر اداروں میں کوئی کسی غلط فیصلہ کرنے والی کو ہوتی آئی ہیں غلط فیصلہ کسی بھی دارے میں ہو سکتے ہیں ہم سے بھی ہو سکتے ہیں ہم بچوں کی شادی کرنے میں غلط فیصلہ کر لیتے ہیں رشتہ دینے لینے میں کر سکتے ہیں اب ایک بچے کی اگر شادی کے موقع پر باپ اور ماں سے رشتہ کا فیصلہ غلط ہوا تو اب وہ بچہ اٹھے اور ماں باپ کوئی قتل کر دے کہ انہوں نے میری زنگی کو خیال نہیں کیا تو ایسے چیزیں انسان سے محبوب ترین ہستیوں کے بارے میں بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں تو لہٰذا ہماری قوم کو یہ ضرورت ہے سمر کی کہ ہم جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں میرا دل جل رہا ہے کہ جس طرح کھلے عام اداروں کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے تو یہ بہرحال یہ ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے نقصان کا باعث ہے لیکن اداروں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یار یہ کیا ہے کہ آپ ایک بندہ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ اس کے جا کر پولیس کو بیج کر آپ اس کے دفتر میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں کہ آپ ان کا بینر اٹھار رہے ہیں آپ ان کے جنڈے یار یہ کام رہ گیا ہے اداروں کا پولیس کا یہ کام رہ گیا ہے اور پھر دوسری طرح آپ کہتے ہیں جی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ملہب آپ خود آپ نے اس پورے انتخابی عمل کو مشکوک بنا دی ہے میرے جیسے بندے سے کوئی پوچھتا ہے جی کون آئے گا میں کہوں گا جنہوں چانگے ہوئی آئے گا بھئی میرے جیسے بندہ یعنی آپ اپنی قوم کو کیوں کنگفیوز کر رہے ہیں تو اس طرح کہ یہ جو بیچ میں میں نہیں کہتا کہ سارے جو اوپر مقتدر ہستیاں وہ ایسی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی تو ایسا شیطان بیچ میں موجود ہے نا کہ جس کے گندے فیصلوں کی وجہ سے یہ چیز ہماری سامنے آ رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان کا باعث ہے تو سیاسی والے سے شعور پیدا کریں ہمارے ادارے بھی اس چیز کو دیکھ لیں اور باقی سیاسی جماعت نے بھی اس چیز کا خیال کریں بہت شکریہ قبلہ